درگا پوجہ کے ٹھیک بات پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا دن ہے ہر سال اس دن یعنی کی بارہ ربی اول کے موقع پر جمشیت پور میں ایک وشال دھارمک جلس نکالا جاتا ہے لیکن پچھلے تین سال سے یہ جمشیت پور میں نہیں نکالا گیا ہے لیکن اس بات اس کی تیاری زورو شورو سے چل رہی ہے اس کو لے کر مسلم سمدائے کے لوگ تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں آج عید ملاد النبی کے موقع پر نکلنے والے دھارمک جلس کو لے کر جیلا پرشاشن شہر کے علماؤں اوان مسلم سنگھٹن کے دھارمک گورووں کے ساتھ ایک بیٹھک کی جس میں جیلا پرشاشن کے انروت پر جلس کے دوران ڈی جے نہیں بجانے کا نرنے لیا گیا اے ڈی ایم لائن آرڈر نند کشور لال نے بتایا کہ شہر میں گنگا جمونی تہذیب بنی رہے اس کو لے کر مسلم دھرم گورووں نے پیغمبر صاحب کی جینتی پر نکلنے والے دھارمک جلس میں ڈی جے نہ بجانے کا بھروسہ دلایا ہے اے ڈی ایم لائن آرڈر نے درگا پوجہ اوان پیغمبر صاحب کی جینتی پر سماجیک اس طرح پر بائیکرز پر وشیس دھیان دینے کی اپیل کی تاکہ ہونے والے گھٹناوں پر انکش لگایا جا سکے انہوں نے شہرواسیوں سے دونوں پر شانتی اونگ بھائچارے کے ساتھ منانے کی گزارش کی سنیے اے ڈی ایم لائن آرڈر نے جلس نکالنے پر کیا کہا بھائی سستاؤں کو بھی انوالک کرتے ہیں اور پیسے امام کی میٹنگ آسکر نے کئی برسوں سے ہوتی آ رہا ہے کہ اس کمیچی کا میٹنگ سے پہلے ایک بھائی پیسے امام لوگوں سے بھی ہم لوگ رائے بسیرہ کر لیتے ہیں اور بیجار بھی بس کر لیتے ہیں کون ایشو ہے اور ان کو بھی کچھ جبیواری نہیں دیا جاتا ہے جیسے ان کی باتوں کو بہت اچھے ڈنگ سے مانتے ہیں جس میں صدق لوگ رہتے ہیں تو ان کی باتوں کو یہ جو کونتے ہیں کئی مسجد سے جائے آس پاس کے چھتر سے ملتے ہیں ان کی باتوں کو کمیتنگ سے لوگ لیتے ہیں اس لیے ہم لوگ ان کی میٹنگ کیے تھے اور میٹنگ کرنے ساری باتوں کو ان کے سمجھ رکھا یہ دو براب ہو رہے ہیں درگا پوجا ہے درگا پوجا کر بھی سردن ہے اس کے علاوے محمد صاحب کا جیندی ہے تو اس کو لے کر کے بھی ہم لوگ اس میٹنگ میں چرچہ کیے کیسے کیسے کتنے وجہ سے جلوس نکلیں گے کہاں تک جائے گے کیا روپ ہوگا ان سب باندھ کے بھی چرچہ ہوئے اور اس سمندھ میں ایک ڈیجے کا ان لوگ نے کہا کہ ہم لوگ ڈیجے جلوس ہوگا ڈیجے نہیں بجائیں گے اپنے ان لوگ نے پورا جلوس میٹنگ کرتے سنک سسائٹی ہے ان کی ان لوگ نے رائے لیا ہے اور رائے لے کرتے ہیں ان لوگ نے اپنی بات کو رکھا کہ ہم لوگ اس طرح سے ڈیجے کا اپیوگ نہیں کریں گے مائٹ کا اپیوگ کریں گے تو اس لئے ہم لوگ اور ساسا انہیں درگا پوجا میں بھی لڑکوں کو سیام رکھنے کے لئے کہا گیا ہے کہ جو بھی بائکر سرگرہ چلتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کانٹرول کرنے کے لئے سماجی طور سے ان سے آگرہ کیا گیا ہے ان رود کیا گیا ہے تاکہ سب ہی کوئی سائیوگ اگر رہا تو بہت اچھا ڈن سے ہم لوگ پرپ دوارہ چھڈن سے منا سکتے ہیں اور ایک مصرے کے پر آپ کو سممام دینے کے لئے کہا گیا ہے سب کو سممام دیں ہندو لوگ مسلم کے پرپ کو مسلم لوگ کے پرپ کا ہندو لوگ کو یا انہ سماج کے پر آئے کو ایک ایک کل کے باتی کھلنے کا جورت ہے تاکہ کسی بھی پرکار کا اگر بے منستہ ہوتی ہے سماجیک سدھوہ بگڑتا ہے تو بھی کہا سروع جاتی ہے ان سب باتوں پر چرچہ کی گئی کہ اس لئے ہم لوگ میل جول کر کے کام کریں گے بگت برسوں میں بھی ان لوگوں نے کافی مدد کیا کئی ساتھ اوار منائے ایک بار جہانتی مطلب جلوس نہیں نکالنا تھا تو نہیں نکالا ہر چیز کو ان لوگوں نے بارکی سے لیا اور ہمیسا پرشاسن کا سیوک ہے اس لئے آج ملوگوں نے بھائی حق کر کے ان لوگوں سے رائے بیچار کرتے ہوئے ایک اچھے ڈھنگ سے باتاورن کہا کہ ساتھ میں آیا اور اپنے باتوں کو رکھا اور ان کے باتوں پر ہم لوگ عمل کرنے کا کوشش کریں گے اور ان کے دور جو سجھائے گئے کئی ساب اندو ہیں اندو پر ہم لوگ بیچار کریں گے جہاں جہاں ان کے دور کہا گیا کہ نہیں کہ اس کمیٹ کے لوگ کبھی آتے ہیں تو کبھی یہ لوگ جب جلوس آ جاتی ہے کبھی نارے کر لیتے ہیں ہمیں بھی جلوس آ جاتی ہے